ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے وہ تو بہت خطرناک ہے نا جس کی بات وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی پھر آپ یہ فاتح جو سارا علاقہ ہے وزیرستان کا یہ ہمارے حوالے کریں اور اس پہ شریعہ نائم کریں قائم کریں اور دوستو آپ آنگے پورا ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو بیسیکلی ٹاپک پر ہے پاکستان میں جو تحریکے تالیوان پاکستان ہے جو افغانستان میں جو تالیوان اسی کا ایک حصہ ہے انہوں نے کچھ ڈیمانڈ رکھیں پاکستان کی گورنمنٹ سے اور یہ ڈیمانڈ انہوں نے ایسے ویسے نہیں رکھیں پاکستان کی گورنمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے ان کو ٹیبل پر لا رہی ہے جس کے بعد یہ ڈیمانڈ آئی ہے مطلب ان کی بہت ایمپورڈن پار ہے ڈیمانڈ کا کہ جو پاکستان کا ایک حصہ ہے فاٹا اس کو خالی کریں مطلب پاکستان کا جو اس میں کانون وغیرہ لگتا ہے وہ ختم کریں وہاں پہ پوری طریقے سے شریعہ لولا ہے اور جو کی اسلامی کانونوں اسی طریقے سے اس کو چلائے جائے گا تو یہ بڑی ڈیمانڈ ہے چلی دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں نجم سیٹی پاکستان کے بہت بڑے پترکار یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کی یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے اب آنگے کرو گے کیا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات یعنی یہ ٹی ٹی پی کا تذکرہ ہو رہا ہے آج کے جلاس کی ٹائمنگ کو آپ کتنا اہم سمجھتے ہیں اور آپ کے خیال میں ساڑھے پانچ گھنٹے کیا باتیں ہوتی رہیں ساڑھے پانچ گھنٹے میرا خیال ہے پہلے تو سلام دعا اور یہ وہ پھر وہ بریفنگ ہوتی ہے وہ بریفنگ میں وہ صاحب پوری وہ نقشہ کھینچتے ہیں یہ ہوا وہ ہوا یہاں تک پہنچے یہ بات ہوئی وہ ہوئی پھر چاہ کے سوال جواب ہوتے ہیں پھر آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہاں رک گئے ہیں آگے تو اگر بریفنگ فوکس تھا اس کا ٹی ٹی پی کی اوپر تو وہ تو اب کچھ عرصے سے بیان بھی آ رہے تھے اور خبریں بھی آ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان میں اور افغانستان کے طالبان حکومت اس کو فسلیٹیٹ کر رہی ہے اور حکانی نیٹورک جس کے پہلے سے ہمیں سب کو پتا ہے کہ تعلقات القاعدہ سے بھی ہیں اور ٹی ٹی پی سے بھی ہیں اور باقی جو وہاں گروپس ہیں ان کے سب کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور اب حکانی گروپ بہت اہم رول ادا کر رہا ہے طالبان حکومت کے اندر تو ان کے ذریعے یہ باتچیت چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک بیان آیا تھا طالبان کی طرف سے حکومت کی طرف سے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ فسلیٹیٹ کریں آپ کی باتچیت اس گروپس کے ساتھ مگر ہم ایکشن نہیں لیں گے تو وہ ایکشن تو نہیں لیں گے مگر وہ آپ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ ٹاکس اب یہ ٹاکس کے اندر ہماری طرف سے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے اب جنگ کا راستہ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آمن کی بات کریں اور بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے آپ کو ہم واپس ریہیبیڈیٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان واپس آ جائیں آ کے سیٹل ڈاؤن کر جائیں ہتھیار چھوڑ دیں لڑائی جہاں چگڑے چھوڑ دیں اور ان کی طرف سے دو تین ڈیمانڈز تھے کہ اس کے قبل کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم بات کریں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو آپ رہا کریں آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان افغانستان کے طالبان کی یہی اسی قسم کی بلکل سٹریٹیجی رہی تھی جب وہ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ نے بیگرام جیل کے اندر رکھے ہوئے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہیں ان کو پہلے ریلیس کریں اور اپنا اعتماد قائم کریں کہ آپ سیریس ہیں اب ان کی بات کرنے کے لیے تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے اس میں ایک ٹی ٹی پی کے بھی لیڈر تھے فقیر محمد صاحب جن کو پھر رہا کیا گیا اور انہوں نے اس وقت تو کافی سخت بیان دیئے تھے مگر اب وہ باتچیت کے لیے رضا مند ہو گئے ہیں اور اب جی پہلی بات جو چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جی ایک ماہ کے لیے سیس فائر ہو جائے پتہ نہیں فواچوئی سب کہتے ہیں کچھ کامیابی انہیں حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا وہ پتا چلے گا آگے جا کے کہ اگر کوئی اٹیکس نہیں آتے ٹی ٹی پی کی طرف سے یا ان گروپس میں جو افانستان میں بیسٹ ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بات آگے بڑھی ہے اب بات آگے بڑھنے کا دو پہلو ہے نا ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک پورے ماہ کے لیے کوئی اٹیکس نہیں ہوں گے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اوپر اور چائنیز فورسز کی اوپر اور سیویلین ٹارگٹس کی اوپر دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ ان کے پریزنرز چھوڑیں گے اب وہ پریزنرز سارے پاکستانی جیلو میں ہیں اور بڑے ہارڈ کور لوگ ہیں وہ ان کو آپ رہا کریں گے اور کس سپیڈ پہ آپ کریں گے ایک ایک دو دو تین تین کر کے جیسے جیسے سیز فائر سسٹین ہوتی ہے تو آپ ان کو چھوڑیں گے ان میں بہت بڑے کمانڈرز بھی ہیں جو کہ اگر سیز فائر اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے یا معایدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر واپس جا کے ٹی ٹی پی کو آگنائز کریں گے آپ کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ بلکل ایسی ہوا تھا جب طالبان کے کچھ لوگوں کو ریلیس کیا تھا پریزن میں ایس پارٹ اوڑ ڈیل تو انہوں نے بعد میں جا کے انہوں نے پھر جوائن کر لیا تھا واپس طالبان فورسز کو اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا امریکہ کی شکست کے اندر اس کے بعد تو یہاں بھی یہ خرچہ رہے گا کہ آپ ان کو چھوڑ تو دیتے ہیں مہینے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ان کے ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے ابھی تو انہوں نے ایک دو ڈیمانڈز رکھے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑے اور انہوں نے کہا آپ سیز فائر کریں دونوں تھوڑی بریذنگ سپیس مانگ رہے ہیں مگر اس کے بعد ان کا جو مین ڈیمانڈ ہے وہ تو بہت خطرناک ہے نا جس کی بات وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ یہی کہ جی پھر آپ یہ فاتح جو سارا علاقہ ہے وزیرستان کا یہ ہمارے حوالے کریں اور اس پہ شریعہ نائم کریں قائم کریں اور ہمارے حوالے کریں ایک قسم کی ریاست بنانا چاہتے ہیں وہاں اسلامی ریاست تو کیا پاکستان کی آئین یا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سیمیشنٹ یہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں پہلی بات دوسری بات کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جنہوں نے بہت سفر کیا ہے ٹی ٹی بی کا جو جب بھی وہ دندن آ رہے تھے وہاں اور جنگ کر رہے تھے بہت سفرنگ ہوئی ہے اور بڑے لوگ ان کے خلاف لوگ ان کے خلاف پھر کھڑے ہوئے تھے تو کیا یہ واپس آ کے پھر ان کے ساتھ کیا آشور ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے یہ ابھی بات چلے گی میرا نہیں خیال ان کے ڈیمانڈ جو ہیں سارے جو ہیں وہ acceptable ہوں گے آپ کی ریاست کو اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اتفاق کرے گی اس چیز کے اوپر اور یہ معاملہ بھی چلے گا مجھے کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آتی سیاسی جماعتیں اتفاق کریں گے یا نہیں یہ تو آنے والے وقت پہ پتہ چلے گا سیٹی صاحب لیکن اتنا اچھا محول تھا کہ شیخ رشید صاحب ہیتے خوش لگے اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی میٹنگز ہوتی رہنی چاہیے بڑا زبردست محول تھا اور اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ موہدہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اب سب کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے اتنے حل طلب معاملات سالو ہو رہے ہیں ٹی ٹی پی سے موہدہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں ٹی ایل پی کا معاملہ بھی حل ہو گیا یعنی سب کچھ ایک اچھے نوٹ پہ آگے بڑھ رہا ہے تو پارلیمنٹ میں لانے میں کیا مزائکہ سیٹی دیکھئے پارلیمنٹ میں لانے کا ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی آپ کو یاد ہوگا آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی معاہدے ہوئے تھے وزیرستان کے اندر اور سوات کے اندر اور اس وقت بھی زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو بھی معاہدہ ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اور وہاں ریزولوشن پاس کی جائے اس کو بیک کرنے کیلئے تاکہ اگر کوئی گربڑ بھی ہو تو پھر ساری پارلیمنٹ اس کی ذمہ داری لائی ہے نہیں کہ ایک سیاسی جماعت یا صرف ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیمشمنٹ اور حالانکہ مجھے یاد ہے کہ ضرداری صاحب اس کے خلاف تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاہدے ہوں انہیں معلوم تھا کہ یہ معاہدے ٹوٹ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا مگر پھر بھی انہیں نے پارلیمنٹ کا سہارا لیا کیونکہ ایک پارلیمنٹ ہی ہوتی ہے جہاں سب کے نمائندے ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت کوئی گربڑ بھی ہو جائے تو پھر نمائندے جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں اور واپس بھی جب اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہی فیصلے واپس ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا ہے اسپیشلی وہاں جبکہ خرشہ ہو کہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ چلے گا نہیں تو اس لیے پارلیمنٹ ہی بھی terms and conditions جو ہے وہ سیٹ کرتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جو کچھ جو بھی تیع ہونے جا رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں لائے جائے وہ اگریمنٹ جو کی establishment کرنا چاہتی ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی جائے وہاں اس کی باریکیاں دیکھی جائیں وہاں ڈیبیٹ ہوئی جائے اس کے بعد جو بھی اگریمنٹ پہ تیع ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ اس کو اکے کرے تاکہ اس کی ذمہ داری لے کل کو کوئی گربڑ ہوتی ہے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ نہ کہہ جی ہم نے تو یہ بات بانی نہیں تھی اور یہ ہوا کیسے اور یہ ہوا اور وہ ہوا پھر اس میں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اس کے سب بھی چیز کے اوپر اتحاد ہونا چاہیے نیشنل اتحاد یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے جب جا کے یہ تیع ہو جائے فائنل پوائنٹس جو ہیں وہ تیع ہو جائے میرا خیال ہے یہ جو بریفنگ ہے اس کا یہی مقصد ہوتا کہ جو مسئلے ہیں وہ یہاں بتائے جائے پارلیمنٹ کے اندر کھل کے بات نہ کی جائے پارلیمنٹ کے اندر مختصر بات کی جائے باریکیاں جو ہیں وہ یہاں کانفیڈنس میں لے لی جائیں اور وہاں موٹی موٹی بات جو ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے بڑے پترکار ہیں نظرم سیٹی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو کی تحریک طالبان پاکستان سے ڈیل کرنے کی کی کوسس کر رہی ہے اور وہ اس طریقے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اب ان ڈیمانڈ کے سامنے پاکستان کی گورنمنٹ کرے گی کیا ان کی ڈیمانڈ ہے جتنے بھی ان کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے مطلب جو طریقے طالبان پاکستان کے جو لوگ اٹیک بغیرہ کرتے رہے انہوں نے اٹیک کیا تھا آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں کی سکول میں اٹیک ہوا تھا جس میں بہت سارے بچے مارے گئے تھے ان کو جو بند کیا ہوا ہے مجھے سمجھ میں لیا بند کرنے کے بعد اب تک ان کو فانسی وغیرہ دے دینے چاہیے تھیں اور بہت سارے ایسی ایکٹیوٹیز میں سامل ہوئے لوگ جن کو پکڑا ہوا ہے پاکستان نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کو چھوڑیں اور اس کے بعد دوسری ڈیمانڈ جو بیسیکلی پاکستان کا ایک علاقہ ہے فاتح جو جو افغانستان پاکستان کے بیچ کا ہے جہاں بیسیکلی پسٹون ڈومنیٹنگ ایریا ہے اور وہاں پر بہت بمباری ہوئے ڈرونز ہیں امریکہ کے دورہ وہاں پر اس علاقے کو کھالی کرے پاکستان کی آرمی اور اسے پوری طرح سے فری ہینڈ دیا جائے پاکستان میں جو تحریکی تالیبان پاکستان ہے اس کو اور وہاں پر یہ شریعہ لو لائیں اور جس طریقے سے افغانستان میں تالیبان کا اسی طریقے سے یہاں پر ان کا قبجہ ہوگا ہے تو گائز پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے تالیبان کو بیسیکلی کھل کر سپورٹ کیا پاکستان ایک ایسا دیس ہے جو افغانستان میں چاہتا ہے کہ شریعہ لو آئے اور یہ لوگ خود پاکستان میں شریعہ لو بغیرہ نہیں چاہتے ہیں بھائی اسلامیک کنٹری آپ شریعہ لو لاؤ آپ کیوں یہ جتنی بھی بومنس اینکر ہیں ان کو سب کو بہن کرو جسے تالیبان نے کیا ہے برکہ پہنا ہو سب کچھ کرو یہ کرو آپ اسلامیک کنٹری شریعہ لو لاؤ آپ کو بہت زیادہ مطلب بولتے ہیں وہاں کے اوریا مقبول جان جیسے جس دن شریعہ لو اور یہ سب ہونے لگا مطلب ڈپٹہ کی جگہ ہے برکہ پہننے لگیں عورتیں تو یہ پاکستان بہت کانگے نکل جائے گا اوریا مقبول جان کے یہ ورڈ ہے تو کرو یہ چیزیں ٹرائے کرو آپ سائد بہت سکسیسپل ہو جاؤ گے تو گائز ابھی کس دن پہلے یہ تحریکل لبیک پاکستان جو کی بیسیکلی پاکستان کا ہی ایک اورگنائیزیشن ہے جو کی فرانس کے خلاف بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہا تھا اس سے نکلے ان کو پتہ نہیں انہوں نے کیسے ڈیل کیا اور انہوں نے بھی بہت سارے پولیس والے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو مارا اور ان کی بیسیکلی ڈیمانڈ تھی جو فرانس کا ایمبیسجار ہے اسے نکالا جائے اور فرانس سے سارے سمبند ختم کیے جائے ان کی یہ ڈیمانڈ تھی لیکن اب مجھے سمجھ میں نہیں ہے ان کو کیسے ڈیل کیا گیا اور ان کو کیسے بھی سانت کر دیا گیا ہے انہوں نے بھی جبردست دھرنا پردرشن کیا تھا تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پریش نل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں اپنے سجاؤ جرور دیجئے جہن